السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین النبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والادہ و صحابہ اجمعین ربش رحلی صدری و یسر لی امری وحلل قدتم مل لسانی افقہ مکولی اچھا کچھ سٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ آپ جو پڑھا رہیں گے وہاں پر سکرین پہ اگر آپ آیات شیئر کریں گی تو اچھا رہے گا اس لئے میں نے پہلے ہی کہا تھا اپنے اپنے قرآن کو اوپن کریں اگر قرآن اوپن کر کے آپ نہیں سن رہے تو آپ کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی ویسے یوٹیوب پہ ہم ڈال دیتے ہیں کچھ آیا تو بھی ورڈ فر ورڈ نہیں ڈالتے ہیں ہم بس رننگ ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے روانی ترجمہ جو ہوتا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں تو بیٹر ہے آپ کو جو ورڈ فر ورڈ ترجمہ کی جو بک شیئر کی گئی تھی وہ آپ اوپن کریں اس کو دیکھیں تب جا کے آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا روٹ ورڈ اور پھر ترجمہ اور تفسیر بغیر کتاب کھولے بغیر مصف کھولے نہیں بٹھے آپ تالیب علم ہیں تالیب علم کے ہاتھ میں کلم اور ساتھ ساتھ ان کے کتابیں نوڈ بوک اور ٹیکس بوک ہونا چاہیے تو ہمارا مصف بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اگر کسی کے پاس ابھی ترجمہ والا نہیں ہے قرآن یعنی آپ کے سکرین پہ نہیں ہے یا آپ کے پاس کوپی نہیں ہے تو پھر آپ سمپل آپ کے جو صفحے وہ بھی use کر سکتے ہیں جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں قرآن without meaning والا وہ بھی use کر سکتے ہیں لیکن بغیر use کیے نہ سنیں سورہ البقرہ آئے نمبر ٹوئنٹی ٹو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماءا فأخرج به من السمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون جس نے تمہارے دیئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی خبردار باوجود جاننے کے اللہ کی شریک مقرر نہ کرو یہ والی آیت ہمچ کرنے جارے ہیں انشاءاللہ اب دیکھیں دلیل پہ دلیل دی جاری ہے کہ تمہارا رب ہے کون پہلی بات تو یہ کہا گیا کہ تمہارے رب کی عبادت کرو تو عبادت کیوں کرو وہ دلیلیں شروع ہو گئیں اس لئے کہ اس نے تم سب کو بھی پیدا کیا اور اس سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا چلے اب ٹوئنٹی ٹو آیم میں اور دلیلیں دی جاری ہیں کہ کیوں تم اپنے رب کی عبادت کرو کیا ریزن ہے یعنی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ چیزیں بنائی ہوئیں اب دیکھیں یہاں پر پہلے کیا کہا گیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یعنی کہ تم اپنے رب کے سامنے جھگ جاؤ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جھگ جاؤ اب ایک ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کس چیز کے سامنے جھگتا ہے مین چیز کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دو چیزیں دو چیزیں اگر انسان کو مل جائے تو اس کے سامنے جھکنا شروع کرتا ہے ایک کیا ہے پاور کسی کا اگر پاور ہے تو اس کے سامنے جھکنا شروع کرتا ہے کسی کی پاور کی وجہ سے تو دیکھو تمہارے نیچے جو زمین بنایا ہے اللہ نے وہ بستر ہے تمہارا اور تمہارے اوپر جو آسمان اللہ نے بنایا وہ چھت ہے تمہاری تو جس کے پاس پاور ہو کی وہ یہ چیز بناے گا دوسری چیز کس کے وجہ سے جھکتا ہے انسان کسی کی طرف سے کچھ ملنے والا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو ہوتی ہے کہ مجھے اس انسان کی طرف سے کچھ ملے گا تو اس کے سامنے جھکنا شروع کرتا ہے آپ جنرلی دیکھے ہوں گے کہ کون کس کے سامنے جھکتا ہے ایک تو پاور میں نے پہلے کہا دوسری چیز کچھ ملنے والا ہے یعنی کچھ کھانے کو ملنے والا ہے پیسے ملنے والا ہے تو کچھ نہ کچھ فائدے کی چیز ملنے والی اس لئے جھکتا ہے تو دیکھو اللہ نے انسان کے لئے کیا کیا ہے آسمان سے پانی برسایا اور پانی برسنے کی وجہ سے زمین پر جو پھل ہے اب میں نے پہلے بتایا پھل کا مطلب سے فروٹس نہیں ہوتے بلکہ ڈالے سبزیاں کپاس جتنی بھی چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں وہ سب اکتے ہیں کیوں یہ پانی کی وجہ سے اب اس نے یہ چیزیں تمہارے فائدے کے لئے بنائی ہیں تو پھر جھکنا کس کے سامنے چاہیے اللہ کے سامنے اس رب کے سامنے جس کے پاس پاور ہے اور جس کے پاس آپ کو ہپ ہے امیدیں ہیں کہ وہ ہم کو کچھ دے گا تو اس کے سامنے جھکو دو چیزیں یہاں پر جو بتائی ہوئے بہت امپورٹن چیزیں ہیں انسان کے جو زندگی ہے نا اس میں دو آرام و سکون کی چیزیں جو بہت ہی اہم ہیں ایک کیا ہے بستر بستر دوسرا کیا ہے کھانا یہی دو ضرورت ہیں نا سب سے زیادہ ضرورت انسان کے لئے بستر جب ملتا ہے تو کیا ہے بستر پا کر یا کھانا کھا کر یا پانی پی کر کیا ہوتا ہے سکون حاصل ہوتا ہے نا ہمیں اب دیکھیں جو خاص طرح سے چرچڑے لوگ ہوتے ہیں ریزن کیا ہوتے ہیں یا تو وہ بھوکے ہوتے ہیں یا نین کی کمی ہوتی ہیں اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے چھوٹے بچے ہو یا بڑے بھی ہو جب دو چیزیں ہوتی ہیں نا تو چرچڑا انسان ہوتا ہے یا تو نین کی کمی ہوتی ہیں سہی سو نہیں پاتا ہے یا بھوکا ہوتا ہے انسان کسی وجہ سے تو چرچڑا ہوتا ہے تو یہ جو دو چیزیں وہ آرام کی چیزیں ہیں بستر اور کھانا اس رب نے زمین کو فیراش یعنی بچھونا بنایا ہے بستر بنایا ہے تمہارا بستر انسان کو راحت دیتا ہے آرام دیتا ہے تھکاوٹ یا جو تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں آرام کب ملتا ہے جب ہم بستر پہ جاتے جب ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے تو کیا کہتے ایسا لگتا ہے کہ کب میں بستر پہ جاؤں بستر پہ جانے دل ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے بستر پر آنے کے بعد ہم سکون بھی پاتے ہم کبھی ٹراولنگ بھی کرتے ہیں تو کیا کہتے ایسا لگتا ہے کب جا کے ہوتیل میں یا کب جا کے میں گھر جاتی ہوں اور کب میں بستر پکڑ لیتی ہوں مجھے کھانے کی فکر نہیں مجھے بس بستر چاہیے میرا مجھے آرام چاہیے تو بستر بھی سب سے امپارٹنٹ چیز ہے تو بچھونے میں کیا ہے بچھونہ یعنی فراش کا مطلب کیا ہے بستر تو ہے دستر خوان بھی اس میں آتا ہے یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں کیونکہ اس سے رزق بھی مل رہا ہے نا زمین سے ہی تو آ رہا ہے سب جو بھی چیزیں ہیں وہ زمین سے آ رہی ہیں اس رب نے اس زمین میں تمہارا دستر کو لگا دیا ہے اسی زمین سے انسان کی ضرورت کی ہر چیز آ رہی ہے دیکھیں کونسی چیز ہے جو زمین سے نہیں آ رہی ہے ہر چیز زمین کے اندر سے آ رہی ہے اگر زمین کے بارے میں آپ سٹڈی کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اندر ہے نا کیا ہے آگ بھری ہوئی ہے اتنی آگ ہے کہ اگر پتہ چلے نا تو در کے مارے انسان کھڑا ہی نہیں رہی اتنی آگ اس کے اندر بھری ہوئی ہے زمین کے اندر اور کیا چیز ہے زمین جو ہے وہ لگاتر گھوم رہی ہے چکر کاٹ رہی ہے ریالوشن روٹیشن پھر بھی ہم کیا کر رہے سکون سے رہ رہے زمین کے چاند کا کبھی دیکھیں کبھی ایسے آپ نے نیشنل جوگرافی کو اگرہ میں دیکھیں ہوں گے کہ جو لوگ چاند پہ جاتے وہ کیسے رہتے سکون سے نہیں رہتے اچھلتے کتے رہتے اگر ہم اس زمین پہ ویسے رہنے لگے تو کیا ہوگا بات بھی نہیں کر پائیں گے یہ لیکچر بھی نہیں دے سکیں گے یہ لیکچر سن بھی نہیں پائیں گے اگر ہم چھوٹی سی معمولی آگ کو بھی نہیں چھو سکتے اب اس کے اندر آگ جو ہے وہ سوچے جسے ہم کیچن میں کھانا بناتے تھوڑی سے کبھی آگ ایسے لگ جاتی ہے کیا پھر توا وغیرہ جو ہوتا ہے روٹی بناتے وقت صرف ٹچ ہو جاتا ہے ہمارا ہاتھ تو کیا حال ہوتا ہے even اوون دیکھیں اوون میں کیا ہے آگ تو نہیں ہٹ ہے نا پاہر سے وہ بھی اگر کبھی گلتی سے ہم ٹچ کر جائے تو برداشت نہیں کر پاتے ہم تو سوچے اگر یہ آگ باہر آ جائے تو کیا حال ہو ہمارا اور یہ جو زمین چکرے کاٹ رہی ہے نا پورا ٹائم گھوم رہی ہے تو کیا حال ہوگا ہمارا صرف ہم دو تین بار اسے گول گول گھومے نا تو چکرہ کے نیچے گر جائے اس طرح ہمارا حال ہے لیکن پھر بھی ہم یہاں پر کیسے ہیں سکون سے ہے اللہ نے اسی چیز بنا دی ہے ہمارے لیے ہم اس کا شکر کرے لیکن ہم کس کی باتیں کرتے ہیں complain and complain میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے میرے بہن کے پاس یہ چیز ہے وہ چیز ہے یا میرے فرینڈ کے پاس ہے تو شکر کرے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو زمین بنائی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے ہمارے لیے کسی نے کہا کہ ایک سائٹس تھا سپیس میں گیا کچھ بہنی یا کچھ ایسے آتا ہے کہ وہ سپیس پہ رہا اور جب زمین پہ آیا تو زمین پہ آتے ہیں اس نے زمین کو چومنا شروع کر دیا کہ یہ ہے میرے سکون کی جگہ یہ میرے سکون کی جگہ تھی جس کی میں نے کبھی قدر نہیں کی اتنا اس نے زمین کو چوما کہ میں نے کبھی اس کی قدر نہیں کی اور حالانکہ وہ مسلم نہیں تھا اسے بھی احساس ہوا کہ کوئی تو ہے جس نے یہ ایسی زمین بنائی جس سے ہم سکون سے رہ سکتے ہیں تو یہ سکون کی جگہ ہے ہماری وَسْسَمَاءَ بِنَاءَ اور آسمان کو کیا بنایا چھت بنایا اب چھت آسمان ایک چھت ہے ہمارے لیے آسمان کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے ایک سکون ہوتا ہے ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے ہم نے اگر آسمان ہی نہ ہو تو کیا منظر ہوگا سوچیں جیسے سنسٹ ہے سنرائز ہے اس میں بھی آسمان الگ الگ کلر کے نظر آتے ہیں خاص طرح سے آپ سنرائز میں دیکھیں ایسا لگتے ہیں کبھی کبھی ایسا لگتے ہیں کہ دیا جلایا ہوا ہے اندر سے کتنے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں یہ من رات کو بھی دیکھئے کہ چاند تارے یہ سب نظر آتے الگ الگ رمکے ایک ایسا اینے خوشی محسوس ہوتی ہیں اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو کیا ہوتا اداس منظر کبھی آپ نے دیکھے ہوں گی کہ جب کلاوڈز ہی کلاوڈز ہوتے تو کیسا انسان بولتا بھی ہے کہ اداسی جیسی چھائے ہی ہیں ایسا کچھ عجیب لگ رہا ہے مجھے عجیب محسوس ہو رہا ہے تو سوچیں اگر بادل ہی بادل ہوتے ہمیں آسمان بلکل نظری نہیں آتا تو کیا منظر ہوتا ہو آسمان ہمارے لئے خوبصورت بھی چیز ہے اور سکون کی بھی چیز ہے اور محفوظ چیز ہے کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ جو چاد اور سورج کہیں ہم پہ گرنا جائے کبھی ایسا خیال آیا کبھی نہیں آتا لیکن کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر ہماری چھت کے اوپر کچھ چیزیں لٹکی بھی رہتی ہے شینڈیئر یا کچھ پنکھے وغیرہ تو کبھی تھوڑا یہاں ہاں ہو جائے ٹوٹنے کی طرح ہو جائے تو ڈر لگا وارتا ہے کونے کونے میں بیٹھ جاتے کہ کہ یہ گر نہ جائے تو اس طرح سے ہمیں ڈر نہیں ہوتا کہ چانتا رہے کہ ہم پہ گر نہ جائے یہ محفوظ چیز ہے آسمان ہمارے دن سورہ نازیات آیہ نمبر ٹوئنٹی سیون جو ہے اس کا بھی مفہوم یہ ہے کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل یا سخت کام ہے یا آسمان کا یعنی تم کو پیدا کرنا مشکل چیز ہے اللہ کے لئے یا جو آسمان اللہ نے اتنا سخت بنایا وہ مشکل چیز ہے ویسے بھی اللہ کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں لیکن ایک سوچنے کی بات ہے اسی اللہ نے اس آسمان کو بنایا جو مشکل کام ہے نا انسان سے بھی زیادہ مشکل کام اگر بنانا ہے تو وہ آسمان اس کو اللہ نے بنایا آسمان کے مقابل انسان کیا چیز ہے اگر دیکھا جائے تو سورہ غافر اس کا نام سورہ مومن بھی آتا ہے آیہ نمبر ٹوئی سیون کا جو مفہوم وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی پیداعش سے بہت بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے صرف شوشیں نکال نہ جانتے ایسے کیسے ہو سکتا یہ تو آٹومیٹک سابہ ہو گیا آٹومیٹک کوئی چیز نہیں ہر چیز اللہ نے بنائی ہے اور سورہ لمبیہ آئے نمبر ٹھرٹی ٹو کا بھی مفہوم آتا ہے کہ آسمان کو محفوظ چھت چیزیں گر جائیں تمہارے پر تو یہ محفوظ چیز ہے چھت ہے آپ کی ورنہ گھر کے بھی اگر چھت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ گریب جن کی چھت ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی کیا ہوتا بارش میں پانی آجاتا ہے بٹی آجاتی سب کچھ ہوتا یہ آسمان وہ چھت ہے محفوظ چھت سورج چاند ستارے اوپر سے نیچے ہم پر نہیں گر رہے یہ ساری چیز اوپر ہے نا آسمان کی وجہ سے ہمارے اوپر نہیں گر رہے مرنہ ہم خاک ہو جائے اگر سورج گر جائے تو زمین اور آسمان پہلے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے ہمیں آیت میں بھی پتہ چلتا ہے سائنٹس تو بہت بعد ہمیں بتائیں لیکن قرآن میں بہت پہلے سے ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ جو زمین اور آسمان تھے وہ ملے جھلے تھے ایک ساتھ تھے آسمان اور زمین ایک دوسرے سے ملے جھلے تھے پھر ہم اور کیا اتارا آسمان سے پانی اتارا اللہ نے آسمان سے پانی اتارا آسمان میں کئی فائدے رکھے ایک فائدے نہیں کئی فائدے ہیں جس میں ایک بڑا فائدہ کیا ہے کہ آسمان سے پانی اتارا سور الواقعہ آئے نمبر 68 to 69 کا بھی مفہوم آتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں اگر بادل نہ آئے تو پھر پانی کیسے آئے گا اور بادل ہوتے اگر آپ کہا جائے چلے کبھی آپ دیکھے ہوں گے hill station وغیرہ پہ آپ گئے ہوں گے تو کیا ہوتا hill station پہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں بادل آگے لوگ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں چلے وہ بادل کو لے لیں اپنے ہاتھ میں اور اس میں سے نچھوڑ نچھوڑ کے پانی نکال شروع کر دیں کیا آپ نکال سکتے آپ کے ہاتھ میں بادل کیا آپ کر سکتے نہیں کر سکتے یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہمارے ہاتھوں میں بھی بادل آئے تو ہم نچھوڑ نہیں سکتے اس کو ہم گھر ہی نہیں سکتے بادلوں سے پانی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ دیں تو گوھر کرو کہ کیا تم سب آسمان پر جا کر بادلوں سے پانی اتار سکتے ہوں آسمان میں سارے کیس سارے لوگ آسمان میں چڑھ جائے کسی بھی حالت میں کسی بھی طرح جائے اور یہ ایک کام کرے جو بڑی بڑی بات کرتے جس ایتھی اسٹ لوگ تو اس کلاوڈ سے ان بادلوں سے پانی نکال کے بھیج دیں اگر آسمان سے پانی نہ اتر تو رزق بھی کیسے ملے گا آئی نہیں رہا پانی تو نیچے زمین پر فل کیسے اگیں گے دالے کیسے اگیں گے آسمان میں کئی فائدہ ہے جو ہم کہتے نا صرف زمین سے لیکن زمین پر آکے سرے فروٹس وگیرہ یا دالے وگیرہ گندوم وگیرہ ساری چیزیں جب پانی برس رہے تب یہاں پر اگر سارے پلانٹس وگیرہ ایون آپ کے جو پہننے کی بھی چیزیں وہ کہاں سے آرہی ہیں مادنیات کہاں سے آرہی ہیں صرف اللہ نے آسمان سے پانی اتار ہی نہیں دیا بلکہ اس کے ذریعے زندگی میں جتنی بھی ضرورت کی چیزیں تھی ان سب کو بھی پیدا کیا فا اکھ رجبی مین سامارات رزق لکم پھر اس نے نکالا کیا پھل اس میں سے بطور تمہارے لئے رزق کے یعنی تم جو رزق کھا رہے ہو یا پہن رہے ہو یا ہمارے لئے بہتر ان رزق نکال اور الگ الگ رنگوں کے پھل سبزیاں ترکاریاں دالیں وغیرہ جو تم کھا رہے ہو جو تم بھی کھا رہے اور تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں اور ان جانور یا مویشیوں کو تم کھاتے ہو یعنی وہ جانور کھاتا ہیں وہ پلانٹس جو صرف زیادہ تر کھاتے مویشی جن کو ہم کھاتے وہ کیا کھاتے گرین پتے وغیرہ تو اگر اللہ ہم کو کہتا کہ صرف یہ کھائے ترہ 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 کے پھل نہیں ہوتے ترہ ترہ کے ذائقے نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ایک اگر ہمارے لنچ اور دینر میں فرق ہو جاتا ہے کل کھانے کہا جائے تو بولتے نہیں کل بھی یہی کھایا تو دو دن تو نہیں کھایا جاتا ہے ایک ہی چیز بندہ بور ہو جاتا ہے تو اگر یہ کہا جاتا کہ یہ جو گرین پتے کھا کے زندگی نکال تو کیا ہوتا اللہ نے ترہ ترہ دکھنے میں دیکھ انسان ہے الگ الگ طرح یہ ورائٹی ریڈ کل دیفرنٹ کل پرپل کل تو وہ دیکھ کے بھی بندہ خوش ہو جاتا ہے صرف گرین نہیں نظر آتا جسے جانور کھا رہی تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کر کہ یہ بڑی نعمت ہے کہ الگ الگ جائق جو ٹیسٹ ہے اور جو کل رنگ وہ بھی کبھی گور کیا کرے صرف کیچن میں کھانا نہیں بنایا کرے جب بناتے رہے تو ایک چیز کو دیکھئے پیاز کو دیکھئے آلو کو دیکھتے دسن بھی ایک جیسے دیکھتے یا ساری کی ساری زبزیاں ایک جیسے دیکھتے تو بور ہو جاتے نا زندگی ویشیوں کو ہم کھاتے بڑی نعمت ہے اللہ کی قدر کر اس کی جانوروں کے علاوہ ایسے جاندر جو تم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے جیسے وائرس ہیں بیکٹریہ ہیں آمی با وغیرہ جو ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے جیسے بھی کورونا وغیرہ جو ہے تو نہیں سکتے ہیں انسان اس کو بھی اللہ دے رہا ہے تو اس پہ بگور کیا کرے کہ یہ کیسے زندہ ہے میں نے لازم کلاس میں بھی کچھ کلاس پہلے بھی آپ کو بتائی تھی لیکن ایک یاد یہ ہانی ہے کہ ہم بائی روڈ سعودی جا رہے تھے کمرے کے لیے تو وہاں پر ایک جگہ ہم رکھے تھے جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا بس ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ تھا اس میں الگ الگ طرح کہ ہم نے کیڑے مکوڑے دیکھے جو کبھی نہیں دیکھے تھے اور وہاں پر آزو بازو میں بھی ایسی چیز کوئی نظر بھی نہیں آرہی تھی کہ ان کے لئے کوئی رزق ہو ایسا لگ بھی نہیں رہا تھا کہ ایسے یہ زندہ ہیں یہ اتنی باری باری جاندار تھے وہاں پر کہ دیکھ کے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تو یہاں تک کیسے پہنچ رہا ہے یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آرہ تو تو ایسی ایسی مخلوق ہے جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے اور کبھی کانوں سے سنی بھی نہیں ہے ایسی چیزیں بھی ہیں زمین پہ انسان زمین کی چیزوں کو نہیں معلوم کر سکتا تو آسمان کے چیزیں کیا معلوم تو ایسی ایسی چیزیں جو ہیں جاندار جو ہیں ان کو بھی اللہ رزق پروائٹ کر رہا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس زمین میں مختلف دھاتے جو ہیں میٹلز جو ہیں وہ بھی اللہ نے رکھ دی اور پہننے کے لئے جو کپا سے وہ بھی اللہ نے زمین میں رکھ دی اس زمین میں کئی خزانے رکھ اللہ نے جس پیٹرول اور تمہاری جو گاڑیاں مشین جو ہیں اس کے لئے کیا یوز ہوتا ہے پیٹرول ڈیزن یہ سب کہاں سے آرہا ہے وہ بھی زمین سے آرہا ہے کبھی گوھر کیا کر ان چیزوں پہ صرف کمپلین کرتے نہیں رہے بلکہ گوھر کیا کر رہے اللہ نے اتنی چیزیں بنائیں میرے لئے بنائیں ہر انسان کے لئے بنائیں اس رب کے حکم سے آسمان اور زمین باہم تعاون کریں ایک دوسرے کی help کریں تاکہ تمہارا ہی فائدہ ہو آسمان اور زمین جم ایک دوسرے کی مدد کریں کس کے لئے کریں ہم جانداروں کے لئے کریں نا ہم پانی کے یا زمین کے یا سورج کے جو آپس کے تعاون ہیں اس کے بغر ہوگی نہیں سکتا ایک دوسرے سے تعاون کر رہے یہ سب کچھ کون کر رہا ہے کوئی زمین پہ بسنے والا انسان کر رہا ہے کیا یا اس زمین پہ لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے کچھ الہ بنائے وہ کر رہے کیا وہ تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو انسان وہ نہیں کر سکتے تمہارے بنائے الہ نہیں کر سکتے یہ سب کچھ صرف وہی کر رہا ہے جس نے سب کو بنایا تم سب کو بنایا سارے مخلوق کو بنایا وہ وہی ہے تمہارا رب اللہ یہ سب کچھ اپنے آپ سے نہیں ہو سکتا اب یہاں پر ایک چیز یاد آئیں اب صحیح ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ ہسٹری میں آتا ہے اور ایک بات بتاؤ ہسٹری میں کوئی بھی چیز آپ ہنڈرڈ پرسن نہیں لے سکتے لیکن میرا اب ہسٹری میں یاد ہے کہ اب ہنیفہ ان سے ایک ایتھی اسٹ نے ڈیبیٹ کرنے کا کہا تھا کہ ہم اس جگہ اس ٹائم پر ڈیبیٹ کریں گے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ ایتھی ایتھی ہنیفہ نے کہ ٹھیک ہے یہ جگہ اور یہ ٹائم ہم ملتے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اب ہنیفہ آئی نہیں رہے اپنے ٹائم پہ تو ایتھی اس کہنے لگا کہ دیکھو تو ڈر گیا وہ میرے سا ڈیبیٹ کر ہی نہیں سکتا اس کے بعد کئی ٹائم بعد پھر اب ہنیفہ آگئے تو اس نے ان سے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو جو وقت دیتے ہو وقت کی پابندی نہیں تم میں تو انہوں نے کہ بات یہ ہے کہ میں ندی کے اس پار رہتا ہوں تو مجھے کشتی نہیں مل رہی تھی تو اچانک میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ندی کے پاس کئی درق تھے وہ اپنے آپ سے وہ جوڑ گئے جو اس کی برانچ تھی وہ ایک ساتھ جوڑ گئی اور ایک ساتھ جوڑ گئے وہ اپنے آپ سے میرے پاس آگئی یعنی جیسے رافٹ ہوتا ہے چھوٹی سی بوٹ کہلی تھی تو اپنے آپ سے میرے پاس چل کے آگئی تو پھر اس کے بعد میں یہ ندی پار کر دیا اور مہی ہاں تک پہنچا تو ایتیس کہنے لگا یہ تو کیسے ممکن ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو اب وہ انیفہ نے کہا کہ اب ڈیبیٹ ختم ہو گئی تو وہ ایتیس کہنے لگا کہ اب تک ڈیبیٹ شروع نہیں ہوئی تو ختم کیسے دیں بلتے اب ہی آپ نے کہا کہ یہ چیز اپنے آپ سے کیسے ہو سکتی ہے اپنے آپ سے گرنا اپنے آپ سے بننا کیسے ممکن ہے پھر ایتیس بھی خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا تو ایسے علماء میں بھی اللہ نے کچھ حکمتیں ایسے پیدا کیا تمہارے لیے زمین اور آسمان بھی بنائے آسمان سے بارش بھی بڑھ سایا ہر طرح کا رزق زمین سے نکالا جو تم کھاتے پیتے ہو پہنتے ہو سواریوں کے لئے استعمال کرتے ہو اتنی ساری نعمتیں ہم سب کے لیے بنائی ہم انسان جانور کے لیے بنائی جس نے یہ سب کچھ کیا سب کچھ دیا اسی کا حق ہے کہ ہم سب صرف اسی کی عبادت کرے اس کے ہی آگے جھک جائے اور عدل اور انصاف کا تقاضہ کیا ہے تقاضہ یہ ہے کہ فلا تجعلو للہ اندادا کہ تم سب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا اللہ کا کوئی نید نہیں کوئی شریک نہیں اللہ کے ذات میں کوئی شریک نہیں صفات میں کوئی شریک نہیں اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں یعنی وہ لا شریک ہے کوئی شریک نہیں اس کا اب جو نید ہے شریک جو ہم بول رہے ہیں یہاں پر نید کا فورڈ آیا ہے شریک کرنیا ہے جو نید ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ مشریک جو ہوتا ہے شرک کرنے والا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں شرک کرنے والا ایک وہ ہوتے ہیں کہ جسے اللہ ویسے ہی وہ شریک ہے یعنی کسی چیز کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ ہے ویسے ہی وہ جو جس کے ساتھ شرک کرائے جس کو شریک بنایا ہوا ہے وہ بھی اللہ جیسا ہی ہے یعنی اللہ کی طرح کسی اور کو سمجھنا یہ بھی جو ہم مان رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی ہے مثلاً کیا ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ اللہ جیسے ہی ہے یہ سمجھنا یا یہ کہنا کہ اللہ میرے اندر آ گیا ہے کچھ مسلمانوں میں کچھ نام کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ میرے اندر آ گیا اور میں اللہ کے اندر چلا گیا نعوذ باللہ اور ہم ایک ہو گئے ہیں واحدت الوجود ہم ایک ہو گئے انہیں بھی اللہ کی طرح سمجھا جاتا ہے وہ ایک طرح کے مشرک ہے دوسرے طرح کے جو مشرک ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو اختیارات ہیں انہیں اللہ اللہ ہی کر سکتا ہے وہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہیں ان اختیارات میں کسی کو شریک بنانا مثلا اللہ ہی سب ہی کو رزق دیتا ہے یہ تو ہم مانتے ہیں لیکن اگر کوئی کہیں کہ فلا داتا ہے رزق دینے والا ہے داتا نام رکھا ہوئے نا داتا ہے وہ یعنی رزق دیتا ہے کسی کے نام سے بول دیتے ہیں اب یہاں ڈیٹیل جانے کی ضرورت میں آپ سب جانتے ہیں کس کو کون کیا کہتا ہے تو داتا کہنا یعنی جو اختیارات صرف اللہ کے پاس ہے وہ اختیار کسی اور کو دینا اللہ کے ڈیٹی جیسا سمجھنا نید ہوگا یہ ہوتا ہے شرک کا جو دوسرا مانا آگیا نا کہ اختیارات میں کس کو سمجھنا وہ نید میں آئے گا اللہ کے اختیارات جو ہے کسی اور میں سمجھنا شریک ہوگا یہاں توحید عبادت کے بارے میں بتایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے برابر یا اللہ کے مثل ہم مثل کسی کو بھی نہ بناو یعنی اس جیسا کسی کو نہ بناو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو آج غیر تو چھوڑو غیر کی تو بات ہی نہیں ہم لے رہے ہمارے اپنی بھی نام کے مسلمان اللہ کے ساتھ اس کا ہمسر بنائیں سورہ الباقر آیہ نمبر 165 کی بھی جو آیت آتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اس کا مطلب کیا ہے محبت میں بھی اللہ سے جتنی محبت ہونی چاہے اس سے زیادہ کسی اور سے محبت نہ کرو بھلئی وہ ہمارے اپنے والدین کیوں نہ ہو بھلئی وہ اپنے شہر کیوں نہ ہو بھلئی وہ اپنے اولاد کیوں نہ ہو محبت میں بھی اللہ سے بڑھ کے کسی اور سے محبت کرنا یہ جائز کہیں آپ دیکھیں گے بزرگوں کے سامنے ماتھا ٹیکے ہوئے ہیں کہیں نظر وہ نیاز چڑھا رہے ہیں نظر مانگ رہے ہیں کسی کے نام سے نیازیں چڑھا رہے ہیں چادریں چڑھا رہے ہیں کسی کے درگاؤں پہ جا کے اور ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں داتا سمجھتے ہیں مشکل کشا گنج بکش گاؤس آزم یہ سمجھنے لگے حالانکہ اللہ ہی سب ہی کو رزق دیتا ہے جو داتا بول رہے ہیں داتا کا مطلب کیا ہے رزق دینے والا داتا تو اللہ ہے پھر حاجت روا کہتے ہیں حاجت روا کیا ہے حاجتوں کو پورا کرنے والا کسی کو نام دیا ہوئے ہیں تو حاجت کون پوری کرتا ہے اللہ پھر بولتے ہیں مشکل کشا فلا فلا مشکل کشا کا مطلب کیا ہے مشکل کو دور کرنے والا مشکل کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ گنج بخش ہے گنج بخش کا مطلب کیا ہے کیا معنی ہے گنج بخش کا خضانوں کا مالک خضانوں کا مالک صرف اللہ ہے اسی طرح کہتے ہیں یہ گوہس آزم ہے گوہس آزم مدد کرنے والا فریاد سننے والا یہ کون ہے فریاد سننے والا کون ہے اللہ اب انہوں نے داتا کسی کو بنایا ہوا ہے مشکل کشا کسی کو گرچ بخش کسی اور کو گعوس آزم کسی اور کو یہ سب کچھ اللہ ہے تم کسی اور کے سامنے کیوں مانگ رہے ہیں کیوں فریادے کر رہے ہیں الگ الگ بنایا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ جو گعوس آزم ہے نا وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا مشکل کشا کا کام نہیں کر سکتا اس لئے یہ گعوس آزم ہی ہے مشکل کو شک مشکل کو دور کرنے والا کیوں جا رہے ہیں یہاں وہاں ماتا ٹیک نہیں اللہ کے سامنے ماتا ٹیک ہو اللہ ہمیشہ حاضر ہے آپ کے سامنے جو مانگیں گے دینے تیار ہے اس کے سامنے فریاد کرو ایک بار سچے دل سے دعا کر کے تو دیکھو فیرون نے کہا تھا انا ربکم الالا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں کیا کہا تھا اس نے فیرون نے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اب یہاں سے سبق تو سیکھو کہ جس نے اپنے آپ کو رب کہا تو آخر میں اس کا کیا حشر ہوا سب کو پتا ہے غیروں کو بھی پتا ہے مسلمانوں کو بھی پتا ہے کہ کیا اس کا حشر ہو گیا اسے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا یہ حال ہو گیا اور آخر میں بھی کیسی حالات تھیں اس کی اس کی توبہ تک قبول نہیں بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا ہے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے دیکھیں فکر کیا ہوئی صحابہ کو کیا فکر اور ہم میں کیا فکر ہوتی ہے پورے دن میں دیکھیں کیا فکریں کرتے ہیں انہیں پتا کرنا تھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے تاکہ ہم اس سے دور رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل اللہ ندہ وہو وخالقا کو یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے زینہ کرنا یا شراب پینا وہ تو گناہ ہے لیکن اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے شرک کرنا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو اللہ کے علاوہ مشکل دور کرنے والا کہنا پریاد رسی کرنے والا پریاد سننے والا کہنا تو یہ سب سے بڑا شرک ہے کسی کو اللہ کا ہمسر یعنی شریک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا یاد رکھیں اللہ یہ کہ موت سے پہلے وہ توبہ کر لیں اگر ایک بار فرشتے نظر آئے ہزار بار بھی وہ توبہ کرنے کی کوشش کریں اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس لئے آج وقت ہے آج توبہ کر لیں اور جو بھی غلط کام کرتے تھے اسے چھوڑ دیں ورنہ کوئی چانس نہیں کتنے بھی اچھے کام اپنے کی ہو صدقے دیئے ہو روزے رکھے ہو نمازے پڑے ہو تحجد گزار ہو ایون اشراق پڑھتے ہو یا دعا پڑھتے ہو جو بھی پڑھتے ہو ملٹیپلائی بائی زیرو ہونے والے اگر کوئی شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہ زندوں کو کر رہا ہو یا مردوں کو کر رہا ہو یا کسی بدوں کو کر رہا ہو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا اسی طرح بخاری میں ہی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا گارنٹیڈ جہنم میں جائے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی حدیث آتی ہے اور یہ بخاری میں ہے کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے ویسے بھی بخاری اور مسلم کو سبھی لوگ مانتے ہیں جو شرک کرنے والے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بخاری وہاں پر آثنٹک ہی حدیث ہوگی اور سب سے بڑا پروف تو قرآن ہی ہے اور کیا چاہیے شرک کرنے والوں کو قرآن گوڑ سے سننا چاہیے سمجھنا چاہیے اور حدیثوں کا متعلنہ کرنا چاہیے اور سب ہی کو ویسے شرک کرنے والوں کو ہی نہیں ہم سب کو ضرورت ہے اور یہ نے سمجھے کہ ایک بار پورا قرآن ہم نے سیکھ لیا تفسیر سیکھ لیا تو وہ کافی ہے کافی نہیں ہے ہمیں بار بار ضرورت پڑے گی قرآن پڑھنے کی اور سیکھنے کی اور سمجھنے کی کیونکہ قرآن کی لاس سورت کیا ہوتی ہے سورے ناس آخر میں کیا ہوا آخر میں بھی قرآن پورا ہونے کے بعد بھی کل آوز بربی ناس اللہ کی پناہ میں آتے ہم اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی اور میرال جنتی واننا ایون جنوں اور انسانوں کے بھی شرط سے ہم پناہ مانگتے کبھی کبھی میں وہ جو سورے ناس کی تفسیر کراتی ہوں تو میں اکثر student کو کہتی ہوں کہ جنوں سے زیادہ danger جو ہے نا وہ انسان ہے آپ جنوں کے سامنے اگر وہ whisper کر رہا ہے آپ کو کوئی بھی وسوسہ دلا رہا ہے تو آپ آوز بللہ پڑے وہ بھاگ جائے گا لیکن انسانوں کے سامنے ہزار بھی بار پڑے تو بھی وہ بھاگتا نہیں ہے اور وسوسے دلا ہے گا اور غلط کاموں پر اکسائے گا آخر میں بھی قرآن پورا ہونے کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آؤ جو انسانوں کا رب ہے ہمیں بار بار قرآن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہر بار آپ قرآن پڑیں گے ہر بار تفسیر کریں گے آپ کو نئی نئی چیزیں نظر آئے گی جو ہم نے پہلے نہیں سکے ارے یہ تو پہلے سے علماء نے بتائیں یہ تو ہمارے تک پہنچی نہیں بات اور وہ بھی authentic رہتی ہے ہر سال ہر بار جتنی بار بھی پڑے وہ شوق پورا ہو ہی نہیں سکتا ایسا دیکھیں دنیا کی جب کتابیں پڑھتے ہیں ایک دو بار پڑھیں گے تین بار پڑھیں چلیں چار بار پڑھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور یہ تو میں بہت بار پڑھی ہوں کتنی بھی interesting بک ہو لیکن قرآن سے ایسا لگتا ہے قرآن پڑھتے رہے اور تفسیر سکھتے رہے بار بار پڑھتے رہے سنتے رہے دل بھرتا ہی نہیں ہے اور جس کو جو شوق ہو جاتا ہے وہ قرآن کو چھوڑی نہیں سکتا وہ کہتا ہے اللہ جب میری موت بھی آئے تو میں تیرے کلام سے ہی جھوڑی بھی رہوں آگے اللہ کا ہمسر کسی کو بھی نہیں بنا سکتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہم بنا سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک کرنے سکتے رسولوں کو نہیں کر سکتے تو کسی اور کو کیسے کر سکتے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے اب دیکھیں جو اوثنٹک لوگ بھی ہیں وہ کیا بولتے ہم کبھی کسی بابا کے پاس بھی نہیں گئے ہم کسی درگاؤں میں بھی نہیں گئے یہ بھی بولتے اور ہم کسی کو ایسا سمجھتے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے برابر ہیں لیکن اب اس پہ غور کریں یہاں جتنے بھی سٹوڈنٹ سن رہے اور جو بھی آگے لیکچر سنیں گے وہ بھی غور کریں بعض اوقات ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں شرک ہوتا ہے بہت ڈرنے کی باتیں آداب المفررت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے ہم جو نارمل بولتے نا اوکے آپ کی مرضی اور اللہ کے مرضی ہے نا بولتے ہیں اکثر یہ کیا ہے شرکیا جملہ بول رہے ہیں باتوں میں اسے شرک آ جاتی ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے کس سے کہا اس انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیا ریاکشن ہوا جعلتل اللہی ندن ماشا و وحدہو کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریعت ٹھہراتا ہے یوں کہو جو اللہ اکیلا چاہے جو اللہ اکیلا چاہے نا وہی ہوگا یعنی یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے یہ بھی شرکیا جملہ ہے اس طرح کے باتیں ہم اپنی زندگی میں کئی بار کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتا ہی جو اللہ کی مرضی ہے اور جو آپ کی مرضی کہتے ہیں نا بہت بار ہمارے موز سے نکلتا ہے پھر اللہ کے حوالے اور آپ کے حوالے پھر کیا بولتے ہیں اللہ کا آسرہ اور آپ کا آسرہ ہیں یہ سارے شرکیا جملے ہیں ایسے باتوں سے بھی دور رہنا چاہے گی اس لئے باتوں میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ایسی باتیں جس میں شرک کا شائبہ ہو شک ہو تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے بخاری میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کو یمن کا جو حاکم بنا کے بھیجا تھا تو ان سے کیا فرمایا تھا ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو اہل کتاب کس کو کہتے ہیں جوز اور کرسچن جو ہوتے ہیں ان کو اہل کتاب کہتے ہیں تو جب یمن کا حاکم بنا کے بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو اس لئے سب سے پہلے انہیں اس کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانے پہلا کلیمہ ایک ماننے کا کلیمہ یعنی سب سے پہلی دعوت ہماری کیا ہونی چاہیے اللہ اکیلے کی وحدانیت کو مانے ہی کہ اللہ ایک ہے لا الہ الا اللہ ہم کیا کرتے ہیں صرف نماز پڑے قرآن پڑے گینے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے یا ہمارے رشتہ دار یا ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ شرک تو نہیں کر رہے وہ نہیں ہم دیکھتے ہیں ہم بولتے کہ نہیں وہ تو چھوٹ جائے گا نا پہلا کام کرنے کا یہ ہے دعویٰ کا کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے اس کا کوئی ہمسر یا شریک نہیں ہے یہ دعوت دے اللہ کو ایک مانے یہ اسلام کا پہلا سبق ہے کسی بھی مخلوق کو عظمت کے مقام سے ہٹا کر سب سے اوپر صرف اللہ کو رکھنا ہے اور کسی بھی مخلوق کو اللہ کے برابر بھی نہیں رکھنا ہے بلکہ نیچے رکھنا ہے لکھا ہوتا ہے اللہ محمد اور پھر وہاں پر اتنی بڑی فریم کیوی رہتی ہیں برابر بھی نہیں رکھنا ہے اپنے سب سے اوپر اللہ کو اللہ کی ساری صفات جو خالق ہے اللہ رازق ہے مالک ہے اس میں کسی کو برابر نہیں کرنا ہے ساری مخلوق اللہ سے نیچے یعنی اللہ سے نیچے ساری مخلوق اللہ سے نیچے وہ چاہے محبت میں ہو یا خوف میں ہو یا توقل میں ہو یا جھکنے میں ہو یا بھروسے میں ہو کسی بھی چیز میں سب سے پہلے اوپر ٹاپ پہ اللہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے سب سے زیادہ خوف اللہ کا سب سے زیادہ بھروسہ اللہ ہی پہ کسی کو بھی اس میں نہ شریک کرنا اور نہ ہی برابر سمجھنا ہے یہ بندوں کا اللہ پر حق ہے بندوں کا حق کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اس کے برابر بھی نہیں کرنا ہے بخاری میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ماز تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور پھر خودی انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کہ اس کی عبادت کریں یعنی بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے اور فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جب وہ بندے یہ کر لے تو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے یہ کہ انہیں عذاب نہ دیں اب دیکھیں بندہ جو ہے بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے یہ کہا گیا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پیغمبر کو بھی شریک نہ کرے کسی بزرگ کو بھی وہ بھت ہو بزرگ ہو پیغمبر ہو پتھر ہو اور نہ ہی کسی قبر میں دفن انسان کو کسی کو بھی وہ شریک نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتی وہ چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہوں ان کو بھی ہم شریک نہیں کر سکتے اللہ کے ساتھ کیونکہ سارے کے سارے پیغمبر بھی کیا تھے اللہ کے بندے ہیں وہ سب اسی طرح بخاری میں اور بھی چیز آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اس لئے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں نصارہ نے کیا کیا تھا پیغمبر عیسیٰ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں انہیں اللہ کا پیٹا بنا دیا یعنی اگر پیغمبر کو بھی کوئی بندگی کے مقام سے اوپر اٹھاتا ہے تو یہ بھی شرک میں آتا ہے یہ بھی شرک ہوگا اب دیکھا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ مرتبہ نہیں دے سکتے جو اللہ کا ہے تو کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں لیکن آج کیا ہو رہا ہے کسی نے دو الہ بنا رکھے ایک شرکہ الہ اور ایک خیر کا الہ ہے ان کا اور کسی نے اوزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوئے کسی نے کہا کہ اوزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ اور وہ کچھ یہودیوں نے کہا تھا حالانکہ اوزیر علیہ السلام کو موت آئی اللہ کی ذات حیو القیوم ہے یعنی ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ قائم ہیں اگر اوزیر علیہ السلام بیٹے ہوتے اللہ کے تو ان میں بھی یہ صفات ہونی چاہیے تھی پھر اوزیر علیہ السلام پر موت کیوائی جسے موت آئے وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے سوچنے کی بات ہے یہ کسی نے کیا کیا عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہاں حالانکہ وہ خود بھی یہ تسلیم کرتے جو کہتے ہیں نا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام سولی دیئے گئے یہ بات الگ ہے کہ وہ سولی صحیح میں نہیں دیئے گئے تھے اصل بات کچھ اور ہے لیکن ان کے خیال میں ان کے ایمان کے مطابق اگر خود وہ سوچے کہ کیا کوئی علیہ اتنا بے بس اور کمزور ہو سکتا ہے کہ وہ سولی پہ چڑھا دیا جائے اور وہ خود اپنا دفعہ بھی نہیں کر سکے یہ کیسے علاہ ہو سکتا ہے اللہ تو زبردست قوت والا ہے اور ہر ایک پر غالب ہے پھر اس کا بیٹا اتنا کمزور اور بے بس کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی بھی اٹھا کے سولی پہ چڑھا دیں اور کسی نے کیا کہا دنیا میں تھرٹی تھری اور کسی نے کہا تھرٹی سکس کروڑ ایلہ ہے اتنے سارے ایلہ انہوں نے بنا رکھیں اور کہتے کہ ہر آدمی اپنا ایلہ الگ رکھتا ہے ہر آدمی کا الگ الگ ایلہ ہے گویا ہر آدمی کا اپنا ایلہ ہے جو اس کی حاجتیں اور مرادیں بھی پوری کرنے پہ قادر ہے یعنی جو اس کا ایلہ ہے جس پرسن کا کوئی ایلہ ہے وہ ہی اس کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے اس کی مرادیں پوری کر سکتا ہے جبکہ باقی کے جو ایلہ ہے تو اس کی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتے ہیں تو سوچیں اگر 32 کروڑ 99 لیک 99,999 ایلہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے تو پھر انہی میں سے ایک ایلہ ان کی کیسے ضرورتیں پوری کر سکتا ہے اس کی مرادیں پوری کر سکتا ہے وہ اس پہ کیسے قادر ہو سکتا ہے سوچنے کی باتیں اور کسی نے کیا کہا کہ ان کا جو ایلہ ہے وہ سچائی کی تلاش میں کئی سال میدانوں جنگلوں اور جو سہرا ہے اس میں پھرتا رہا ان کا جو ایلہ تھا انہوں اس کو سچائی کی تلاش تھے اسے پتہ نہیں تھے سچائی کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص خود سچائی کی تلاش میں بھٹک رہا ہو اسے خود سچائی کا پتہ بھی نہ ہو تو وہ ایلہ یا رب کیسے ہو سکتا ہے سوچیں ہر انسان سوچیں جنہوں نے اس طرح کے ایلہ بنا کے رکھیں قرآن پڑھ کر اور اللہ کے بے شمار نشانیوں پہ گھور کر کے کھولے دل سے سوچیں کہ کیا ایلہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں یا انسانی شکل میں ہو سکتے ہیں یا کسی جانور کی شکل میں ہو سکتے ہیں کیا ایلہ خود کنفیوز ہو سکتا ہے بھل جا ہوا کہ اس کو خود بھی سچائی کی تلاش ہو وہ بھٹکا ہوا ہو کہ وہ خود دھون رہا ہے کہ سچائی کیا ہے ایلہ کو کسی سے بھی ہم کمپیر نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ سورہ شورہ آئے نمبر ایلیون میں آتا ہے لائس کا مثل ہی شاید اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں اللہ جیسی چیز کوئی ہے ہی نہیں تو کمپیر کیسے کریں گے آپ لوگ انسانوں اور جنوں تک پیغام پہنچانے کے لیے اسے کسی شکل میں آنے کی ضرورت نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اب کنوے کرنا ہے نا انسانوں کو میسیج تو وہ انسان کے شکل میں آتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی انسان زندگی میں کیا کرے کیا نہ کرے زندگی کیسے گزارے یہ سب بتانے کے لیے ہمارے ایلانیں اپنے پیغمبروں کو بھیجا وہ ہی ہمارے لئے کافی ہے اسے آپ ایک مثال سے سمجھے جیسے اگر کوئی نئی مشین بنا رہا ہے کوئی ایک پرسن ہے اس کو نئی مشین بنانی ہے تو اگر اسے نئی مشین بنانی ہو تو کیا وہ خود مشین پہلے بنے گا سوچے کبھی کہ وہ خود مشین بنے گا کیونکہ اس کو بتانا ہے کہ مشین کیسے چلانی ہے یہ سوچنے کی بات ہے تو اس کو مشین بننے کی ضرورت نہیں کہ وہ مشین بن کر لوگوں کو بتائے کہ کس طرح آپ اس مشین کو استعمال کرے بنانے والا کیا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک کتاب دیتا ہے instruction book دیتا ہے یا manual book دیتا ہے اور اس سے پڑھ کر ہم اس مشین کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اب کوئی بھی نئی مشین آتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں instruction book میں جا کے پڑھتے ہیں اس کو کس طرح use کرنا چاہے اگر صحیح نہیں use کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ مشین خراب ہو جائے اس لیے اللہ جیسا کسی کو نہ سمجھے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناو اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے اگر ہم سب ہی اللہ کے تمام احکامات کو مانیں گے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو جنت میں ہمارے رب کو دیکھ پائیں گے ویسے اس دنیا میں ممکن نہیں کہ ہم ہمارے رب کو دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بناتے ہیں یہ جو statue وغیرہ جو boot وغیرہ کہ ہمارا concentration اچھا ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے اگر دیکھنا چاہتے ہیں رب کون ہے آپ کا تو اس دنیا میں وہ ساری چیزیں کریں جو اس نے کہیں ہیں تب جا کے جنت میں آپ دیکھ پائیں گے اتنا سب کچھ اللہ نے ہی ہمارے لیے بنائے جو بھی چیزیں ہیں تو عبادت اسی کی کرو ایک ہی رب کی اور اس کے ساتھ کسی کو ہمسر نہ بناو دنیا میں اگر کوئی ہم پر احسان کرے اور ہم اس کا شکریہ کہنے کی بجے کسی اور کو کہے کہ شکریہ آپ نے میرے لیے یہ کیا تو کیا ہوتا ہے ایسا کرتے کبھی اسی طرح اللہ ہی ہمارے لیے سب کچھ کرے پھر بھی اگر کوئی کسی اور کی عبادت کرے تو یہ حق مارنے کی بات ہوگی اللہ ہی عبادت کا حق رکھتا ہے کہ اس کی ہی عبادت کی جائے آگے ہیں اور تم سب جانتے ہو اس بات کو کیا جانتے ہو یہ سب باتیں تم سب جانتے ہو آپ اگر کسی سے بھی پوچھے کہ آسمان اور زمین کس نے بنایا بارش کون برساتا ہے یہ جو آسمان زمین کی ہاں پر دیکھے آیا ہوا ہے پوچھے کسی سے بھی کس نے بنایا بارش کون برساتا ہے زمین سے پاودے کون اگا رہا ہے جو سامرات آپ کو مل رہے تو کیا کہتے ہیں اوپر والا یا کہتے ہیں اللہ تعالی اوپر والا بتاتے ہیں نا ایون گائر مسلم بھی اوپر انگلی کر کے بتاتے ہیں بارش جو ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں آتی کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں زمین میں بیج بوتے ہیں تب بھی اس سے پاودا نہیں اکتا کیوں؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے اللہ کے مرضی ہو تو وہ پاودا ہوگے گا یہ سب کچھ بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں کوئی اور شریک کیسے ہو سکتا ہے کیوں اور لوگوں کو شریک بنائے ہوئے؟ یہ سب کچھ جب اللہ ہی کر رہا ہے تو ہمیں بھی اسی کے آگے جھکنا چاہیے اسی کی عبادت کرنی چاہیے ہم اس دنیا کے چیزوں میں انام یا تاریخ اسی کی کرتے ہیں جو کوئی محنت کرے کرتے ہیں نا کوئی محنت کرتے ہیں تو اس کی تاریخ بھی کریں گے اس کو انام بھی دیں گے یا کوئی کچھ کام کرتا ہے تو دیتے ہیں اگر کسی نے کچھ کام کیا اور کریڈٹ کسی اور کو دیا جائے تو ہم کیا کہتے ہیں یہ ناانصافی ہے ڈائریک بولتے ہیں نا یہ ناانصافی ہو گئی کرے کچھ اور دیئے کسی اور کو رائٹ کے معاملے میں دیکھیں کتنا ہم لڑتے رائٹ ہے حق اگر توڑے کوئی تو کیا ہوتا ہے اس کا کیا حال کرتے ہیں مثلاً اگر کوئی سائنٹیسٹ ہے سائنسزہ ہے کئی سال محنت کرے اور کچھ ڈسکاور کرتا ہے یا انوینٹ کرتا ہے اور کوئی اگر اس کو کریڈٹ دینے کے بدلے کسی اور کو دیتا ہے تو کیا ہوگا اللہ گلہ ہوتا ہے نا تو پھر جو لائک ہے جس نے جو چیز بنائی ہے اس کو حق دو سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے اور سب سے بڑا ظلم ہی شرک کرنا ہے آگے کیا آیا تو میں ہم پڑھیں گے سورہ لقمان میں بھی آتا ہے کہ انہ شرک لظلم ناظیم ظلم کیسے کیونکہ حق کسی کا اور کسی اس کا حق مار کے کسی اور کو وہ حق دے رہے کیا کسی نے اور دیئے کسی اور کو سب سے بڑا ظلم شرک ہے ہم اس کو ظلم سمجھتے ہی نہیں موسیقی